سنیر ویس پیجن ہوں چینڈ کے محلہ کانگرس کے اور اے آئی سی سی کی ممبر بھی ہوں اور پردش کامس کے میٹی کے ممبر ہوں اور کنٹسٹ کنڈینز ادیگرز کے ممیم جو آرٹیکل تھرٹی فائف کا مدہ یہاں پہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے یہاں پہ سری نگر میں تو آپ یہ ایک محلہ کانگرس کے سینئر ریڈر ہیں کانگرس پارٹی کے آپ کی طرح سے کیا اس پہ جہاں تک آرٹیکل تھرٹی فائف اے کا مسئلہ ہے تو میرا یہی ماننا ہے کہ یہ ہماری کشمیریت کے ایک پہچان ہے اگر ہم دیکھیں گے جمہو کشمیر جو ہماری سٹیٹ ہے ہمارا ایک سپیشل سٹیٹس ہے اور آرٹیکل تھرٹی فائف اے ہماری ایک پہچان ہے اس سبجکٹ لوجو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں میں نائنٹی ٹوئنٹی سیون کی بات کروں گی جب مہاراجہ نے جمہو جو ہمارا تھا ٹوئنٹی سیون لیکس میں خریدا تھا بریٹیس گورنمنٹ سے تو یہاں پہ تو مغلوں کا راج تھا اس لئے پہلے یہ انڈیپینڈنس میں شامل نہیں تھا لیکن جو ہمارا کشمیر جمہو کشمیر سٹیٹ ہے تو مجھے لگ رہا ہے ہمارا سپیشل سٹیٹس ہے یہ تو اور یہ ہم سے چھیننا نہیں چاہیے ہماری پہچان ہے سٹیر سبجکٹ ہماری پہچان ہے اور ہم بھی جو یہاں پہ آج کے لوہوں نے کوٹ میں کیس کیا ہوا ہم اس کے خلاف ہے اگر آرٹیکل تھرٹی فائف اے کے ساتھ کسی نے بھی چھیڑا ہے تو ہم اس کے خلاف کنڈم کریں گے ہم بھی ویسے ہی حرطال پہ جائیں گے آپ کو پتہ ہے کشمیر میں بہت ہی برا نتیجہ ہوگا اگر آرٹیکل تھرٹی فائف اے کے ساتھ کسی نے چھیڑ کھانے کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیریت کو ہم سے مزاق اڑائیں گے اور ہماری ایک پہچان ختم کریں گے جو کشمیری عوام کے حق میں نہیں ہوگا نہ کشمیری عوام میں برداشت کریں گے اس معاملے میں میں تھرٹی فائف اے میں جو بھی اگر گلت نتیجہ ہوگا میں میں کشمیری عوام کے ساتھ ہوں اور ہمارے کانگریس میں جو جو سیکیلر پارٹی ہے انہوں نے کبھی بھی آرٹیکل تھرٹی فائف اے کے ساتھ نہیں چھیڑا ہے کیونکہ ہمارا ایک سپیشل سٹیٹس ہے جو کوئی اگنور نہیں کر سکتا جو کوئی معاملہ انکار نہیں کر سکتا اس آرٹیکل سے تو ہمارا ایک سپیشل سٹیٹس ہے پرسوں ایک بی جے پی کے ایک ایمیل اے سنیل سٹی نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ عام ریاستوں کی طرح ہے یہ عام ریاست بھی عام ریاست ہے لیکن اس کی گلت فائمی ہے ہم ان کو پہلے پورے آرٹیکل اے انہوں نے سیکشن 1 کی بات کی ہے لیکن یہاں پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو سٹیٹس اگر کلاہ ہے وہ کس زمانے میں مہاراج نے بنائی تھی اور ایک خاص سٹیٹس ہے اس لئے کشمیر بلکل ڈفرنٹ سٹیٹ ہے باقی سٹیٹس سے تو ہمارا ایک سپیشل سٹیٹس ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے ہم اس کے لئے کنم کریں گے اگر اس کے ساتھ چھٹکا نہیں ہوں بھی پورے میں اپنی مہلہ کانگرس کی طرف سے ہم پورے لوگوں کے ساتھ ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں کشمیرت کے ساتھ ہیں کیونکہ کشمیر ایشو تو پہلے سے ہی تھا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تو آپ کو لگ رہا ہے اگر ایسا یہ ہوا ہے تو یہاں پہ حالات پہ پورا اثر پڑ سکتا ہے بلکل حالات آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنا کہوں گے حالات کے رکھی بدل ہوں گے یہاں کے لوگوں کے مجھے لگے جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑا انسان بھی یہاں پہ اور جو بڑی بڑی تنظیمیں بھی یہاں پہ ہیں جب لوگوں نے بھی اس آرٹیکل 35 کی حمایت کی ہے اگر اس کو اٹھایا گیا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ہمارے کشمیریت کا مسئلہ ہے اس میں کوئی کمپروبائز ڈلی گورمنٹ سے نہیں کریں گے آپ کو لگ رہا ہے شروع سے مخلوق سرکار کے کاموں سے یا باقی سرکار شروع ہے آپ کو لگ رہا ہے یہاں کے لوگ شروع سے ہی ناراض تھے اس سرکار سے جو آج کی سرکار ہے جو پہلے کولیشن میں تھی پی ڈی پی اور بی جے بی کی تو لوگ پہلے سے ہی ناراض تھے کیونکہ پی ڈی پی نے جو بوٹ لیا تھا وہ بی جے پی کے ایگرنس لیا تھا جو آر ایسس کی گورمنٹ ہے جب سے وہ یہاں پہ کشمیر میں آئی ہے جمہور کشمیر میں آئی ہے یہاں پہ کون سے کس سے نہیں ہوگئے ہیں ہمارے کتنے چھوٹے چھوٹے نوجہ پیلٹ کے شکار ہوگئے ہیں ہمارے خواتین میں چھوٹی چھوٹی وجیہ آنکھوں سے محروم ہوگئے ہیں یہاں بریڈ چوپرس آگئے ہیں یہاں ڈیمانٹیزیشن ہوگئے ہیں یہاں جی ایسٹی لگایا گیا ہیں جو انہوں نے یہاں پہ کیا نہیں کیا جو آج تک لاغو نہیں ہوا تھا ج جو بیشل ہے ہماری گورمنٹ کانورس گورمنٹ ہی تھا ہم نے لاغو نہیں کیے تھے تو کتنی اثر پڑھ رہا ہے آج جو ان دونوں نے اپنی کوالیشن کر کے کشمیری عوام جمہور کشمیر کے عوام کو بے بکو بنایا اور اس مصیبت اس دلزل میں ہمیں بیج لیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم اس کے خلاف ہی ہیں اس پہ کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں آر ایسس گورمنٹ کی کیونکہ آر ایسس یہاں پہ چلے گی نہیں جمہور کشمیر جو ریاست ہے وہ سکیولر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے جمہور کشمیر میں ہر کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں چاہے مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہندو ہو سب ہم یہاں کمیل ہارمینی کے لیے مشہور ہیں ہم میں نوازی کے لیے مشہور ہیں ہمیں کوئی بید باب نہیں تھا لیکن جب سے ان کی گورنمنٹ آگئی ہے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو اس میں ڈال کے آر ایسس کے لوگ کو ڈال کے ہمیں بھی آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے تو اس لیے ہم کنڈم کرتے ہیں اب اگر گورنر راج بھی آگیا ہم خو پہلے تو محبوبہ جی کو اپنے سرکر خود ہی چھوڑنی جائیے تھے کیونکہ جو حالات اس کی وجہ سے یہاں پہ آگئے ہیں تو لیکن اب گورنر رول ہے میں بھی عید کے پیش نظر اسے بھی گزارش کرتی ہوں یہاں پہ کشمیر کے حالات ہیں پورے جہاں پہ انمپلائیمنٹ ہے وہ ٹھیک کرے اور جہاں یہاں پہ لوگ جسم زخموں پہ ان کے مرہم لگنے چاہیے ان کے لگانے چاہیے کیونکہ بہت ہی یہاں پہ ہر کوئی طبقہ بلکل سفر کر رہا ہے جو پیشلی گورنمنٹ سے جو یہاں پہ پہلی تھی محبوبہ جی کی اور بی جی پی کے سرکار تھی پی ڈی پی کے اور بی جی پی کے سرکار تھی تو اس سے جو دتیجے آج سامنے آ رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کتنے لوگ کتنے بچے جو ہے آہو کے بنائی سے محروم ہیں کتنے لوگ جیلو میں ہیں اور جہاں یہاں پہ نائنسافیاں بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتے ان کو پھر بھی پکٹ کے لے جاتے ہیں اور جو کچھ ہوتے ہیں ان کو تو چھو ہی گئی تو دی پوائنٹ ہونا چاہیے اگر کسی کا قصور ہے تو اس کو کریں لیکن جو اس کا قصور نہیں ان کو کیوں ان کو چھٹھاری کرتے ہیں یہاں پہ ہر چپا چپا آپ دیکھ لیجئے آپ بچے یہاں پہ ناراض ہیں وہ باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں ہر جگہ چیکنگ ہیں ہر جگہ کیونکہ باہر کے ہمارے بچے ہیں یہاں سے جو پڑے لکھنے کے لے جاؤ گا وہ بھی وہاں پہ سفر کر رہے ہیں جو ہماری پہلی گورنمنٹی کانگرس کی ویسا تب تو ایسے کیسز نہیں آرہی تھی جو آج یہ کیسز ہو رہے ہیں آپ پرسوم دیکھیں جمعوں میں بھی ہمارے پوچھ کے جو ایک بیچارہ نو جوان مارا گیا کیا کسور تھا اس کا کیوں اس کو گولی مار دی گئے ہماری جو وہ چھوٹی لڑکی تھی آسفہ جان کیا کیا کاروائی ہوئی ابھی تو ہم سننے میں صرف آرہے ہیں وہ ثبوت مٹایا دیا گئے ہیں تو کون سائنسا ہے جب ہماری جو پہلی سرکار تھی جو ابھی نہیں ہے ابھی تو گورنر رول ہے انہیں کیا ڈیسیجن لیے اس کے مطلق کیا ہم نے تو بہت ہی اس پر بھی کنڈم کیا تھا کچھ نہیں ہو وہ تو ناکارہ سرکار تھی اور اس کا تو انجامی ہونا ہی چاہیے تھا شکریہ مہم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے شکریہ